سلطنت خوارزم کی ملکہ ترکان خاتون کا تذکرہ اپنے اندر ایک داستان عبرت لیے ہوئے ہیں ملکہ ترکان خاتون علاؤ الدین خوارزم شاہ کی والدہ اور سلطان تکش کی ملکہ تھی خوارزم کی سلطنت کی وسط میں سلطان تکش کی سالوں کی فتوحات شامل تھی اور ان فتوحات میں سلطان تکش کی ملکہ کا بڑا نمائی کردار تھا سلطان تکش نے ترکوں کے مشہور جنگجو قبیلے کےچاک کے سردار کی بیٹی سے نکاہ کیا تھا اس طرح کےچاکی ترکوں کی مدد سے سلطان تکش کو غیر معمولی وسی سلطنت حاصل ہو گئی ان ترکوں کی وجہ سے ترکان خاتون کو بھی بطور ملکہ سلطنت میں بے پناہ طاقت اور اثر و سوخ حاصل ہو گیا نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ترکان خاتون نے سلطان تکش کی طرح بقاعدہ دارالحکومت میں اپنا دربار لگانا شروع کر دیا جس میں اس کے اپنے عمرہ اور امائد دین شامل تھے ملکہ کے دربار سے شاہی فرامین کی طرز پر بقاعدہ فرمان جاری کیے جاتے تھی اکثر اوقات سلطان تکش اور ملکہ ترکان خاتون کے احکامات میں تضاد آ جاتا تو حکام ششو پنج میں مبتلا ہو جاتی کہ کس کے احکامات پر عمل کریں سلطان تکش کی وفات کے بعد سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کے دور حکومت میں ملکہ ترکان خاتون کا عمل دخت سلطنت میں اور بڑھ گیا ایسا لگنے لگا کہ دو متوازی حکومتیں چل رہی ہیں علاؤدین خوارزم شاہ جب بھی اپنی والدہ کا اثر و سوخ کم کرنے کی کوشش کرتا کبچہ کی عمرہ اس کے سامنے آہ کھڑے ہوتے حاکم اطرار ینال خان جس نے چنگیز خان کے کافلے کو لوٹ کر اس قضیے کی بنیاد ڈالی تھی وہ انہی کبچہ کی عمرہ میں سے تھا اور ملکہ ترکان خاتون کا رشتہ دار بھی تھا اسی وجہ سے علاؤدین اس کے خلاف کوئی کروائی نہ کر سکا اگر چنگیز خان کی شکایت پر ینال خان کے خلاف کروائی کر لی جاتی تو بظاہر اتنی تباہی سے بچا جا سکتا تھا مگر ترکان خاتون کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا ترکان خاتون کے دباؤ پر ہی علاؤدین خوارزم شاہ نے اپنے بڑے بیٹے جلال الدین کے بجائے قطب الدین کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا کیونکہ قطب الدین کی ماں کا تعلق کبچہ کی قبیلے سے تھا اور وہ ترکان خاتون کی عزیز بھی تھی جبکہ جلال الدین کی والدہ ہندوستانی نزاد تھی اسی وجہ سے ملکہ ترکان خاتون کا تمام عمر جلال الدین سے اختلاف رہا اور وہ ہر وقت جلال الدین کی خلاف سازشوں میں مصروف رہی وہ جلال الدین کو ہکارت سے ہندوستانی بہو کا بیٹا کہتی تھی چنگیز خان کی یلغار کے دوران ایک وقت ایسا آیا کہ تمام اختلافات بھلا کر کبچہ کی جنگجو علاؤدین خوارزم شاہ کے جھنڈے تلے تاتاریوں سے لڑنے لگی مگر چنگیز خان نے ایک سازش کے ذریعے اس تعلق کو دوری میں تبدیل کر دیا تفصیل اس واقعے کی کچھ اس طرح ہے کہ تبرستان کے حاکم بدر الدین کے باپ اور چچا کو خوارزم شاہ نے کسی بات پر قتل کروا دیا تھا اور بدر الدین اس بات پر دل میں بغض لیے بیٹھا تھا سمرکند پر چنگیز خان کے قبضے کے بعد وہ خفیہ طور پر سمرکند پہنچا اور چنگیز خان کو خوارزم شاہ اور ترکان خاتون کے اختلاف کے بارے میں بتا دیا تاتاریوں نے اس اختلاف سے فائدہ اٹھانے کی سازش کی اور ملکہ ترکان خاتون اور چنگیز خان کے درمیان ایک جالی خط تیار کروا کر علاؤدین شاہ تک پہنچا دیا خوارزم شاہ اس خط کو اصل سمجھ بیٹھا اور کبچہ کی سرداروں پر سخت خفا ہوا کبچہ کی سرداروں نے گسے میں آ کر خوارزم شاہ کے خیمے پر رات کی تاریخی میں حملہ کر دیا بگر خوارزم شاہ بج گیا کبچہ کی سردار باقاعدہ طور پر خوارزم شاہ سے باغی ہو کر چنگیز خان سے جاملے ملکہ ترکان خاتون کے حسد نے سلطنت خوارزم کو بہت نقصان پہنچایا ملکہ ترکان خاتون کو برے سگیر ہندوستان کی ملکہ نور جہاں کے ہمپلہ طاقتور شمار کیا جاتا ہے ان دونوں میں قدر مشترک تھی کہ ان دونوں کے نام کے سکے ڈھالے گئے مگر ترکان خاتون کو علیدہ دربار رکھنے کے باعث ملکہ نور جہاں پر سبقت حاصل ہے ملکہ نور جہاں کے برعکس ملکہ ترکان خاتون کا انجام بہت دردناک ہوا سکوتے اور گنچ کے وقت دارالحکومت چھوڑتے وقت ترکان خاتون نے سنگدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیس کے قریب شاہی خاندان کے افراد کے جن کے بارے میں اسے شبا تھا کہ دارالحکومت خالی دیکھ کر تخت پر قبضہ کر سکتے ہیں انہیں قتل کروا دیا تھا اور گن سے پرار ہو کر شاہی خاندان کی مستورات کے ساتھ ترکان خاتون نے اعلان کے قلعے میں پناہ لی یہاں وزیر اعظم نظام الملک محمد بن صالح بھی ترکان خاتون کے ہمراہ تھا شاہی خاندان کی موجیدگی کا علم ہوتے ہی تاتاریوں نے اعلان کا محاصرہ کر لیا اعلان کا قلعہ خوارزم کے مضبوط قلعوں میں شمار کیا جاتا تھا اور چار ماہ تک تاتاری اس کی فصیلوں کا محاصرہ کیے رہے مگر کچھ نہ بگاڑ سکے قدرت کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں اور وہ جب کسی کی بربادی کا فیصلہ کر لے تو ظاہری ازباب اس کی کچھ مدد نہیں کر سکتے ملکہ ترکان خاتون کے سلسلے میں بھی ایسا ہی کچھ عجیب و غریب سا واقعہ ہوا اعلان کا قلعہ سرسبز اور شاداب علاقے میں تھا اور وہاں بارش کسرت سے ہوتی تھی قلعے کی غیر معمولی مضبوطی اور علاقے کی سرسبزی اور شادابی کی وجہ سے ہی خوارزم شاہ نے شاہی خاندان کے لیے اسے چنا تھا بارش کی فراونی کی وجہ سے قلعے میں پانی کی کمی اور کہت کا خطرہ بھی کم تھا مگر قلعے کا محاصرہ ہوتے ہی علاقے سے بارش نے جیسے مو ہی موڑ لیا اعلان کا علاقہ خوشک سالی کا شکار ہو گیا چار ماہ کے سخت محاصرے اور مکمل ناکہ بندی کے بعد قلعے میں راشن ختم ہو گیا محسورین بھوک پیاس کی شدت سے بیتاب ہو گئے اور آخر کار تھکھ ہار کر قلعے سے باہر نکل آئی قلعے کا دروازہ کھلنا ہی تھا کہ آسمان سے گرت چمک کیے ساتھ پانی برسنا شروع ہو گیا جل تل ایک ہو گیا اور مورخ لکھتا ہے کہ قلعے کے دروازے سے پانی کا ریلہ باہر نشیب کی طرف بے رہا تھا وزیر محمد بن صالح کو تاتاریوں نے مستقبل کی مشاورت کے لیے قید کر لیا اور شاہی خاندان کا قتل عام شروع کر دیا ملکہ ترکان خاتون کو قید کر کے چنگیز خان کے پاس بھیج دیا گیا چنگیز خان کے دربار میں ملکہ ترکان خاتون کو زلت اور رسوائی کے لا تعداد مناظر کا سامنا کرنا پڑا چنگیز خان ملکہ ترکان خاتون کو زنجیریں ڈالے فخریہ انداز میں ساتھ لیے گھومتا تھا اور تاتاریوں کی سالانہ کانفرس میں بھی ملکہ ترکان خاتون کو قیدی کے طور پر فاتحانہ انداز میں لے کر جاتا ملکہ کو بھوک مٹانے کے لیے تاتاریوں کے لنگر سے کتار لگا کر کھانا لینا پڑتا حیرت کی بات یہ ہے کہ اس حالت میں بھی اس کا حسد برقرار رہا اس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ ایک خوارزمی جو ملکہ کا خدمتگار تھا اور دوران قید بھی ملکہ کے ساتھ تھا اس نے ایک دن فرار کا منصوبہ بنایا اور ملکہ سے کہا کہ فرار ہو کر نکل چلتے ہیں اور قریب ہی جلال الدین تاتاریوں سے نبرد آزما ہے اس کی پناہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ملکہ ترکان خاتون نے جواب دیا کہ جلال الدین کی پناہ میں جانے سے بہتر ہے کہ چنگیز خان کی قید میں رہ لیا جائے آخر کار اس قید میں بیچارگی کی حالت میں ملکہ ترکان خاتون کا انتقال ہو گیا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مزید اس جیسی علمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کر لیں ہمارا چینل علم کی لائبریری سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ رہتے رہیں آپ باخبر ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے تاکہ رہتے رہے ہیں تاکہ رہے ہیں